آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بلادت ہوئی تو سات دن تک اپنی والدہ حضرت عبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیا آٹھویں دن یہ عزاز دشمن اسلام ابو رہب کی گنیز صحبہ کو حاصل ہوا اس نے حضور علیہ وآلہ وسلم کو دور بھی پلایا اور دیکھ بار بھی یہ چاند دن کا دور تھا یہ چاند دن کی دیکھ بار تھی لیکن میرے آقا نے صغیبہ کے لیے اس احسان کو پوری زندگی کا دکھا مکہ میں تھے تو میری ماں میری ماں کہہ کے بکارہ کرتے مدینہ دور آیا تو یہاں مدینہ سے ان کے لیے کپڑے بھی میزوایا کرتے اور رکم کا بھی بند و بس بھی لکھتے یہ ہے شریعت یہ ہے صیرت جو حضور دیکھا ہے میرے حضور تشریف فرماتے ہیں دو سے ایک مونی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا قریب پر اسلام کی نظر پڑی تو میرے حضور پر کھڑے ہوئے میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر گندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا بھی کیتی اساسات سمجھ لیا اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھندوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بری خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوشخصمت خاتون کون تھی کہ مابو پر اسلام نے کندوں کی چادر ان کے قلبوں کے لیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ میں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ صدی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور علیہ السلام میں تو دودھ بلانے والی ماں کو بھی تیزتیں تھے معباب کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آگت پتلا ہے آقا قریب علیہ السلام تیک دن صحافہ تو نماز پڑھا نہیں آئے تاہہ تھے اگھا صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں پر یہ حضور دیکھا تو چھنچپ آنکھوں سے آنسوں برستے رہے ایک تھرڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ اَدْرَتُواْ عَلِدِيَا اَوْ اَحَدَهُمَّا کاش آج میرے ماں باپ ہی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشق پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا بھی میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام آجاتا وہ دروازے پہ آتی چلمت سردہ دی اپنے میٹھے اور پیادرے رہجے پہ فرما دی ایدنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو کہا لوگو میں نماز کا مسلحہ چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو سمانے کو اندر بتایا کہ ماں کا وجود اتنا موت ہو بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل عرب کی حالت انتہائی دردناتی جب کسی کے ہم بیٹی پہلا ہوتی تو شرم سے اس کا مو کھالا ہو جاتا عزت اور عابر بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتہ بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھیتا گڑا کھول کے دکھا دکھوں پر مٹھی نہ ہوئے اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا اتنا صفات تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے پر اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی بیٹی کو زندہ دربور کر سکے گی تو معاشرے میں عزت کے زمین نہیں گزا سکتا تھا جس دور پہ بیٹی کو زبا کیا جا رہا تھا جس دور پہ بہن کو زندہ دربور کر کے بھائی فخر محسوس کرتا تھا میرے حضور اس دور پہ کلمہ حق بلند کیا اور کیا کہ میں لوگوں کو سن لو فاطمہ تو بدعات امید نہیں میری فاطمہ تو میرے جگر ابھی ٹکڑا جائے یہ کلمہ محمد بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اور اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے بہن کا بکار ہے یوں ہی تو نہیں بڑا باپ جگی ہوئی کمر پہ بوریاں ناک ناک کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں اتنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے جماعت ساتھ بھائی فیٹری میں وہ ٹائم لگا رہی ہیں کہ میں اتنی بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یہاں یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ بھائی تو زدہ دربور کرنیا کرتا تھا ان کے سینے میں اتنا پونک پونک کر کیا پسٹے بھائی آخر جب آپ ایک ہی مزے گا یہ فیض ہے آمینا کے دان کا یہ فیض ہے بلاب بھائی آقا کا جنہوں نے کٹی بیٹی کی عزت اور زبا ہوتی کی فہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں خود اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ اس طرح ایک دن گا پسید میں عم الموکرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ و قلبانہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آٹھ بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور میں عائشہ آج کیا ہوا عرض کی حضور ایک عبشیہ ریاض عورت آئی اور اس نے آنکر دروازن پر سزا لگائی میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک خجود ملی حضور میں نے اس کو بہنی صدقہ پھر اس خیال سے کہ ابھی کی چوکٹ ہے اور سائدانی نظر حضور اس نے اس خجود کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانے پاری بیٹی کو کھلا دیا اور ایک پائیں جانے پاری بیٹی کو کھلا دیا حضور ماں کو بھی بھوکی تھی اس کا پیٹ اپنا بھی کمر سے زیادہ پورتا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بچیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے امت مولین آپ زیدہ ہوگی آنکھوں میں آنسو آگے دوزو میں سنو عائشہ اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے ٹڑی ہو جائے گی کہ مارک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راہت عطا کر دیں کہاں بیٹیاں باعث شہدوں اور انگوار سمجھے جاتے کی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں خود کرنا ہے اس کو اللہ نے دو بیٹیاں کیا دو بہنیں عطا کی پر اس لئن کی پردرش کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پر پیچھے سے بیٹی میں خیر خبر رکھی میرے ذو پاتے اتنا خوشکسپت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو ہمیے آپ پس میں کریں یہ عزاز یا تقریب کس کو ملے گی جس میں بیٹیوں سے وفاق بھی ہوگی میں مانتوں آج کے اس دور میں دو بیٹیوں کا جھویز کی کٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے جو معاشرے میں حال بنا دیا ہے اور بیٹے والوں کی طرف سے جو لیمانس مجھے تقاضر کے جاتے ہیں ایک غریب بھائی کے لیے بہنوں کو بیانا جب وہ اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی جوانی دھرت جاتی ہے لیکن پھر بھی بہنوں کی تیاری کرتے کرتے زندگی سے زندہ ڈھلے ہوتے ہیں بڑا باپ دو بیٹیاں بیانے بیانے بیمار ہو کر بستر پر لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا یہ کام مشکل سے ہی جوانوں کے کام کٹھا نہیں سے ہی یہ بڑا تقریب دیم بھی ہو کوئی بات نہیں بہنوں سے وفا کرنا ان کو مصیبت یا بوجھنا خیال کرنا اگر تم نے بہنوں کے ساتھ محبت نبائی بیٹیوں کے سوششکتر کے ہاتھ بڑھے یہ اتنا بابرکت عمل ہے کار اس ایک عمل کی وجہ سے تمہیں انگریز سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کرتی ہے اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت نبائی ہے تو بیٹیوں اور بہنوں کو عصد میرے محبوب اسلام نے آنکھ پتا فروائی آپ جانتے ہیں آپ کا گرہی پر اسلام کا نہ کچھ سگا بھائی کا نہ کچھ سگی بہن میرے حضور دوری یقین ہیں لیکن جب ازار پشرف پتا کرتے ہوئے میرے حضور نظرت اعلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لے گئے آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا وہ رشتے میں حضور اسلام کی رضائی بہن لگتی تھی مائے کھانا پکھنے لگتی تو بہن نے اپنے بھائی گولپ پہ اٹھا کر باہر کھلے رضائی لیتا ہوں ہر بہن کی گولپس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے رسیدیں پڑھتی اگر کسی کے بھائی کا رادو کالا ہوتا تو وہ کہتی رادو کالا ہے تو کیا ہوا میرے بھائی کے لکوش دیکھو کئی خوبصورت ہے اس کے اٹھوئی راک اس کی جیل جیسے خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری تو وہ نقوش کو میارے حسنی کناب لیتی اور اگر کسی کے بھائی کا رانگ گورا شتا ہوتا وہ کہتے رانگ نہیں تو کچھ نہیں حسن ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے میرے بھائی کا رانگ دیکھو کتنا گورا شتا ہے کہ یہ بہت کمباسنہ چل بڑا ہوتا اور کوئی بہن خار ماننے کو تیار نہ ہوگی اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا بھیر محمد اٹھا کے وہ کہتے ہیں میرے بھیر کا مقابلہ بھی تو گرونا تو وہ کہتے ہیں نہیں اشکیمہ تیرے بھیر کا مقابلہ تو نہیں نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردان لکھتا ہے وہ تو کیا تھا حضرت شیمہ کا سام فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینر سے چند آ لیتی اور دعا لیتی ربالا آب اکیلانا آم محمدہ شاء اللہ میرے بھیر محمد کو نظر نہ لکھیں آج میں دیکھیں بچوں کا سردان ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردان لکھ زندگی کے لیل انہار مزیدے کے حضرت شیمہ کی شاہدی ہوگی مدنی دور کی کہانی ہے اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شاہدی ہوگی حضور اسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جن اسی قبیلے کے ساتھ تھے ان کے کچھ بندے قتل کر دیئے کچھ کو کہنے بنا کر صحابہ وسید نبی بل دیا ہے عرق کے رواز کے مطابق کہنیوں کو چھڑانے کے لئے قوم کے سردان فدیہ اور فنڈ اکٹھا چھتنے کے لئے نکلے ہر دروازے پر دستر دیتے اور فنڈ مانتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچتے دستر بھی تو کوچھا قوم کہا قبیلے کے سردان ہیں فنڈ اکٹھا کرنے ہیں تم بھی اپنا حصہ دانے ہیں گوچھا یہ فنڈ اس لئے اکٹھا ہو رہا ہے یہ رقم کی جمع کی جاری تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے یہ دائے روبت رکھا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ہم نے اپنے کیلے چھوڑا دی تو گوچھا اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلت اللہ علیہ السلام ایک اصرے کے بعد محبوب الاسلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنکھ پکڑے کہا اس نے تمہارے عبدے پکڑے کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ میں چھوڑا کہا تم کیا کرو گی کہا تمہارے کہتی چھوڑا کرنا کہا تم سے جانتی ہو کہا ہاں ہاں تو میری پتا وہ میرے بچپن کے ویپ اور بھائی رکھتے ہیں میں ہمارے کہتی چھوڑا کر دکھاؤں حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور اسلام کے خیمہ اندولی کی طرف سے پرشید ہو گیا یہ وہ وقت جب قدر کی آیات نازل ہو چکی خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اچھی نہ کرنا ورنہ زندگی کی صالح ہمائی غالب تلکہ رکھنا میرے رسول کی چوکٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کرنا آجو بلکہ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز دو پھر بازار پہ آو کسی فقیل کو صدقہ کرو پھر میرے رسول کی چوکٹ دے ہو تو میں پتا لگے کہ انکیس عظیم بارگاہ میں حاضر ہی صحابہ نگی ترواروں سے ترے حقیب پہ پہلا دی چکے تھے اور یہ دور کا جب پھر کے بچاندہ معبوب کی چوکٹ دے عدب سکھائے جاتا تھا اس ان حالات میں جب تروارے سوک کا صحابہ نگی عظیم شیمہ جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں میں تروارے سوک کی رب روک جاتے ہیں اور جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے آگے تو بغیر اجازت جبرید نہیں جانسل پھر گوا ہے دھوایت میں آتا جب راستہ رو کی اگر تروارے سوک کی گئی حضرت شیمہ نے محاب سے دروار کو جھکر کے کہا خلو سبیلی وعیمو آن اخت النبی کی کم کعب راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں ہمارے نبی کی باجی اور بہن لگتی یہ آواز کانوں میں پڑی تو شہابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چھلنے آگئی نگاہیں نیچی گاری تروارے نیچی گاری حضرت شیمہ پوئے پروپکول سے حضور رسطان کے خیمہ دوری پر دار دی میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دکھا حضور پوٹھ کر مستقبال کیا مرحبا پوشام دی پیش سکتے ہو ترمایا میری بہن آج کتا کو پانا ہوا عرض کی دور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں میں تم کہندیوں کو چھوڑانے کے لیے آئی ہوں سنو بھائیوں اللہ کے رسول نے کیا اشارت فرمایا حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زہمت کے گوانا دی تو گھر بیٹھے میں پیغام بھیجے دی میں محمد تیرے کہنے کے ہی ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے ایک حاملہ بتایا کہ بہن کا موجود کی اتنا مرتبط بڑا کر دیتا پھر چاہتے جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سالوں سمان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن رکسل کرنے کے دروازے پر تشریف لائے صحابہ نگائیں نیچے یہ حضور اسلام کے عذب میں کڑے تھے حضور اسلام کی عذب میں کڑے تھے آپ کا قریب اسلام فرمایا کہ صحابہ میں جانتی کہتے چھوڑتا ہوں پہلے کچھ سے مشورہ بھی کرتا ہوں آج پہلے موقع ہے میں کہتے بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اقلدہ نماز حضور جی اتنا تو بتائیے آج کونسی خاص بات کی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی زوری نہیں سمجھا تھا حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری خہم آتی رہا اور جب بہن دروازے پیادے اللہ کے رسول انہیں خاملی نہیں پڑا کرتا زمانے کو عملت بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا پیانا ہوتا ہے جب بیٹی زبا کی جا رہی تھی جب بہن زندہ ترگول کرتی جاتی تھی جب ماں جیسا رشتہ بازاروں پر بیچ لیا جاتا تھا اس دور پر بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جب کہ آج کی اس دور پر بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں پر جنتہ حیام کرتے ہیں کہ زمانے جاہی ہی باتے میں صاحب آقا قریب علیہ السلام نے ازواجِ متحرات کے ساتھ جو حسنِ سلوک کی داستانِ رقم کینا زمانہ ان کی بھی ساتھ نہیں نا سکتا ہے کسی کو میرے مذہر کو مہرہ کہنے پوکارتے ہیں کسی کے لیے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف مہڑے ان کی سہریوں کی ہم بیجتے ہیں مذہر کسرت کے ساتھ حضرتِ خودحجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بیتر ازواج حطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تو اس اوٹھ عورت کا ذکر نہیں چھوڑا حضور کے چہے پر جناب آگیا حضور میں اے عائشہ مجھے خودحجہ کے بارے تکلیف نہ دینا جب پورے مقعہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خودحجہ تھی جس نے میرا اکرار کیا تھا اس کو کیسے بلا دوں جب زمانہ میں مخاطفت کرتا تھا لیکن خودحجہ میرے سے محبت کی دعویدار تھی فرماتے میں میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرتِ خودحجہ تو پورا رضی اللہ عنہ ہیں جنود کا وقت آخر قریب آیا سیجیدہ فاطمہ تو ظاہر رضی اللہ عنہ پردی اور کہا بیٹا جاؤ جا کر عضو سے چادر رحمت مانگو سیدہ حاضرتِ اتنوں کوئی اور آگر عرز کی میری باردت چادر مانگ رہی ہے آقا کریم میں اسلام چادر پر تار کر پیش کر دیو اور صاحب فرمایا بیٹا اپنی ماں سے کچھ ہوئی اچادت کرنا کیا ہے آقا کریم اسلام جب تشریف لائے تو عضو ہے کہ خودحجہ تم اچادت کیا تھا عرض کی عضو مجھے ایک خواب جو ہے لگتا ہے جان دیوہ صحبی ہوگا میری عارضو یہ ہے کہ مجھے کفر آپ کی چادر رحمت ملاتا ہے یہ حضور اسلام کی سینا کب کتنا بڑا رحمت ہے کہ بیٹی آرزو کر رہی ہے جب مجھے شہر کی چادر پر کفر مل جائے یہ رب کے حضور بھی میری بخشش کی زمانت ہوگی آقا کریم اسلام نے چادر پر اتار کر پیش کر دی اور صاحب تاریخ ساز جمعہ شاہر کرمایا فرمایا خودحجہ تمہیں تو صرف چادر مانگی ہے لو عرق تی جرد ہی نہ آق ہے تو بھی اگر تو مجھے محمد کی جلد بھی مانتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دی رشتوں کا تقدس زمانے کو میرے محبوب اور اسلام نے آنکھ سکھلایا ہے بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب اور اسلام نے آنکھ بتلایا ہے اگر قریب اور اسلام تشریف برماتے ایک روجوان حاضر خدمت ہوا آپ کا عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے رہتے کٹے ہیں آخر اجاز سازے ہیں تو میری کمائی بھی اس کے طرف کچھ لی جاتے ہیں اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکائر اللہ کے رسول کی بارگر میں پیش کر آج گھر گھر پہ یہی دکڑا ہے جو زیادہ کماتا ہے وہ کسی دوسرے کو خاطر پڑھی نا پر بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدت تھوڑی ہو تو چھوڑے کانا دیتے ہیں تو تو نے باپ کے بات کونسی جہاگیر ہے جو ہمارے لئے بچھاتے رکھی آج کا جاتا تو کہتا تیری عزت کو نہیں کرتا تیری عزت اس بات پہ کرتا آج کا جاتا تیری بچوں کی فیشتے تو ہم بچ نہیں کرتا تیری عزت اس بات پہ کرتا آج اس بائی کے پاس طورت زیادہ نہ ہو سکے بائی اس کی عزت کرنے کے درماندار اور آپ کو حالت کیا کہ بھائی غریب ہو اس کا بھائی بھی اس میں تعریف نہیں کروائے لگے یہ کیا مطعی یہ حضور پہ بارا بھائی ہم تو نہیں بتائی اس سے واری سٹیٹس مفری قرار بڑھ lakh ہاں بقی ایمپی ہو کوئی ایمنے ہو چیئنمین ہو و تیسرے خامدانتی ہونہ ہم خلانسل کے اپنے خاندان limite دیتے ہیں تاکہ کھاتا لگے کیا کہ امیش Pill سے امراعات کے خامدان سے تعالی حاضور لیکن میرے حضور اس کامل نے کنی بڑی بات اشارت صاحب کہتا ہے سائل کہتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا ہی نہیں ہے دہتے بھی کٹے خارجات کی ساتھیں تو میری کمائش تھی طرف چلی گیا پھر حضور نے کیا سممایا حضور میں ہم ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں یہ اتنی بڑھا اور یہ دیکھ اور حدیث پر سمنایا گیا جس کا مفہم یہ ہے کہا اللہ کے کچھ ایسے پراغتا اور غریب لوگ ہیں جو لوگ اپنے دروازے پر میری کھڑا ہونے دیتے لیکن اللہ ان کی وجہ سے بارشیں بھی عطا کرتا ہے تمہیں ریزن کوئی برکت بھی عطا کرتا ہے تو یہ تو غرا باپ اس کے بھی کوئی برکت برای ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اور کو بھی جو ہم بتا کیا جاتا ہے تو یہ کنتنا بڑا کرتا ہے یہ تو اللہ کا اینام ہوا سائی تو اس میں تیرا ہاتھ دینے بھائی بنا دے دینے والا نہیں بنایا اگر تیرا ہاتھ دینے مارا بنا دے تو کیا کر سکتا ہے تو بھی تو سی ماں کا بیٹا ہے تو بھی تو سی باپ کیا جاتا ہے تیری لوگوں میں غلق سے خون تو نہیں دوڑتا صورت رنگ کا تیرے دماغ غلق سے سوچے تو یہ پھوٹتی ہے تجھے اپنی ڈگریوں پر ناس ہوگا تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں مارے لوگوں کیا کہ خواب چھانتے ہیں تو آج گھومنے والی کرسی پر گھٹ کے تفسرے کرتا ہے کہ نہیں میں شروع سے بڑا مینٹی تھا یہاں تو بھی بڑا مینٹی ہوگا لیکن تیرے سے زیادہ مینٹ کرنے والے ابھی تک مہین پر کھڑے تھا تیس ساتھ میں لکھ رہے تھے یہ اللہ کا کرم تھا جو اس نے تجھے دینے والا ہاتھ اٹھا کیا اور باقی کچھ لوگ میں بھی تیرے متزد تھے تجھے اچھائیس میں نہیں کیا تھا تجھے اچھائیس میں کیا تھا کہ تُو پلڑ کے نیچھے دیکھتا اور جو پہنٹ بھائی نیچھے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا وہ کسی دانس وقت میں کسی کروڑ پتی کا انٹرمی لیا تھا تو اچھائیس میں آپ کروڑ پتی کیسے بنے آج ہر سخص کہتا ہے میں بیراد اللہ قبیل ہو جو میں بھی کروڑ پتی بنے تو اچھائیس میں آپ کروڑ پتی کیسے بنے تو اس نے مسئلوہ کے کہا میں نے اپنے نیچھے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت میں مجھے کروڑ پتی بتا رکھتا جو نیچھے والوں کے بارے میں سوچ اللہ اس کو رسکی فاروانی آتا کرتا ہے صحیح کو یہ وہ محبتوں کا پیغام یہ وہ اُڑ سوتوں کا درس یہ وہ جوڑے کی کاریمات ہیں جو لے کر پر انزول اس کائنات میں جلوہ پیراس ہوئے لیکن آج ہمیں چیزوں سے بہت دون جا چکے ہیں ہم تو اتنے دون ہیں کہ ہم ساری زندگی توڑتے ہی رہتے ہیں کبھی خاندان کو توڑا کبھی براظری کو توڑا کبھی عشتوں کو توڑا تو کبھی بہنوں کو لڑا دیا کبھی بہنوں میں نفرت اور کبھی بانیوں کے گرے بان پکڑ لیے ایسے ہوتے ہیں ہم پتیراش کے رسول ہیں تو میں اس کچھنا ہوں کا صاحب کہ صیحت کے یہ پہنوں کہاں پہنے ہیں آپ کا گریب نے اس نام سے جو محبت کا درس دیا جو علفتوں کی تعلیم دیئے جو جوڑنے کا سبب یاد کروایا گیا تو آج خود سبب کہاں پہنے ہیں مجھے اپنا مزارت کی قنام با آپ اپنا رہیہ دیتی ہے کیا ہم جوڑنے کا مزارت رکھتے ہیں خدارہ جوڑنے کی کوشش دوں خدارہ سلو کر دینے کا حسنہ کر دیں خدارہ ماف کرنے کی عادت پر اشتیات دیں اور یہ بیاد میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس چخص کا نشان میں لیں جو غاندان کو توڑتا ہے جو برانتری کو توڑتا ہے عادت کی پڑھیاں پڑھاتا ہے ابو شخص پردشان میں ہم نے تو ایسے توڑنے والوں کی حویلیاں بھی بران دیتے ہیں توڑنے والوں کے گھر کبھی براباتی ہوتے ہیں توڑنے والوں کی حویلیاں مقام جاگیریں جب برانت پڑھی ہیں ابو شخص پردشان لوگ رسولوں کر دینے کی عادت کی اختیار کرتا ہے جو ماف کر دینے کا حسنہ رکھتا ہے جو جوڑنے کی بات کرتا ہے گھر، حویلی اور مقام شیئر کے آہیات ہم نے تو جوڑنے والوں کی کبروں پہ بھی محبت چلاف دیکھا جوڑنے والوں کی کبریں بھی عباد ہیں اور دوڑنے والوں کی حویلیاں بیٹھ کے بھی برباد ہو جاتی ہیں جبکہ گھر، حویلی، مقام یہ عباد ہوتے ہیں کبرستان بیرانت ہوتے ہیں لیکن جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کی کبریں بھی عباد ہو جاتی ہیں اور دوڑنے والوں کی حویلیاں اگر آپ کو گھر بھی یقین نہ آئے تو کبھی ہمارے پاس شہر مہور میں آنا جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہ مزار ہے جہاں بائی جلی روز سے لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض آدم بس کرے نوے خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را راہی ما وہ کسی پر ہے کسی ایمینے کی کسی ایمینے کی کسی وزید کی کسی مشیر کی کسی ناجور سلطان باچھا کی وہ کسی کبرہ ساہے ایک درویش جو فغانی سام سے چلے نہ غاملات نہ قبیلہ نہ دوست نہ عشتہ نہ صافی نہ ناکہ صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا ہزاروں سال گزر کے آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جب رہے تھے جوڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران پڑی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی عباد ہو جائے کرتی ہیں جوڑنے کی جوڑنے کی عادت اور اختیار کرو بانٹنے والا ہاتھ اللہ سے مانگا کرو جمع کرتا کہ ہم کوئی فانی صاحب بانٹ دینا اس کے نام پر بڑا کھام سنو اور میں حدیث رسول سما کر آگے بڑا جو ہاں مقبر کروں گا آقا کریم اس پر ہم ایک دن گھر تشریف ہے تو میں نے ذو جان کر زبا کیا تو حضور آ کر پوچھا کہ عائشہ کو گوشت کو کیا بنا تو سجدہ آز کرتی ہیں کہ حضور کو اپنے صالح مانتی ہے صرف یہ بکری کا خود بچائے یعنی اتنا مانتا ہے کہ صالح بکری کا خود بچائے میرے حضور پتا کیا سنا ہے حضور میں آئیشہ بچہ یہ نہیں ہے بچہ وہ ہے جو اس کے نام پر بہت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سابق لوگ سمجھتے ہیں مہینے کے بعد جو اکاؤنٹ ہمیں رہ کے وہ بچ گئے آئیشہ عقل ہی کہتی یہ صاحب ہی کہتا ہے بچوں کی فیشے دے دی اخراجات کر دی دوسر کے بجلی کے بل دی ایک بگان کر کرائے دی ہے سب کچھ بان دیا یہ میمان آئی یہ شادی متحقی سار کچھ لکھا ہوتا ہم نے اور پھر ہم نے دکھا کہ اتنے بچے ہم دکھا یہ اتنے بچ گئے جو جیب میں وہ بچ گئے ہم یہ صاحب میں دیکھوں میں نے کیا پچایا آپ دیکھئے آپ نے کیا پچایا بچا صورت وہ ہے جس کے نام پر بانتا ہے اور بانتنے والی بڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں وہسف علی وہسف علی跑 آپ گلی سے گزر گزرے دیکھ مانگو پر باتشاہ بناتے ہیں تو اسے دیکھ کر کہا کہ تجھے باتشاہ نہ بناتے ہیں کہ میں باتشاہ بن سکتا ہوں کہ میں باتشاہ بن سکتا ہوں کہ ایک منٹ لگی کا ہے تو بتاؤ اس نے کہا کہ میں کیا مجھے باتشاہ بناؤں ہوں واسی صاحب نے کہا کیا ہے تیرے پاس اس نے جو پندرہ بیسوں پٹے کیے تدیری تو کہا جاؤ اور یہ بان کے واپس آگے تو کیا دو چاہتے ہو اور آپ اپنے صاحبے لہجے میں عرض کرتا ہے کہ حضرت میں باتشاہ کا بناؤں ہوں تو واسی صاحب اس قرآن پڑے کہا تجھے بتا ہی لگا جو سب کچھ اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہی حقیقت میں باتشاہ بناؤں ہوں بانٹ میں ہم کہتے ہیں جس کے چار سو اکر ہے پانچ سو اکر ہے وہ چودری ہے وہ سیٹ ہے وہ باتشاہ ہے وہ زیرہ نہیں ہے جو اس کے نام پر بانٹنے کا حسنہ رکھتا وہی حقیقت میں باتشاہ ہے اور جو بانٹنے کا حسنہ رکھتا آپ کو روڑوں سے ارپوں ارپوں سے خربوں اور خربوں سے اجانے کھان جانے کا سوچ رہا ہے وہ نفس کا غلام ایسا ہی ہے اور وہ اس دھوڑ کے آگے بڑھتا جائے گا اور یہ غلامی سے کبھی چھکتا رہا نہیں ملے گا جب تک در حدید میں آجا ہے جب تک در رسول پہ آکے سیکھ لے گا نہیں جب تک اپنے نفس کو نہیں باتھائے گا کیا بچتا جائے گا بچتا وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹنے کیا جاتا ہے اللہ اکبر اور بانٹنے والے بڑے لوگ یہ یہی یقین تھا یہی یقین تھا کہ حضرت ابو دردہ رکھے کب تک در رو جائے گا حضور نے اسلام کی پاس پیٹھے تھے تو آکر کریم اسلام کو کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسنہ آتا کرے گا اب قرضِ حسنہ آتا کرے گا اللہ کو تو صحابی پوچھتے ہیں حضور کیا واقعی نہیں ہے ہم سکتا ہم نے کہا ہاں حضور کا بازو پکڑا اور جا کر اپنے باپ کے باعث کرے ہو کر کہا ایک بار پھر پوچھا کہا حضور ماں کے اگر نے ہم سے قرضِ حسنہ آتا ہے انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضور آپ کے لئے گواہ ہو جائیں آج کے بعد یہ دیرہ نہیں ہے میرے رب کا ہو گیا اللہ بچتا وہ ہے جنابیش کے نام پر بانٹ گا جتنا یقین اس بات پر آ جائے گا وہ تنی جلدی بانٹنا آسان ہو جائے گا واسی پری واسی پر رحمہ پہی مکمل کروں خواستی صاحب نے کسی دور پر ایک ادارہ دھنایا ہے بچے ماں پڑھنے کے لئے آیا کرتے ہیں دل گریہ تھا اور ہاتھ بانٹنے والا اب دل بھی سخی ہو ہاتھ بھی بانٹنے والا دولت کو جمع کرتے ہیں کوئی غریب آگا تو کہتا ہے کہ بچے کو پڑھنے کا دمرا شوک ہے لیکن افیس نہیں دے سکتے ہیں تو کہتا ہے کہ کوئی ماں اسے بیجا کو افیس تمائی ہم دے دیں کسی کی جیس سے ادا کر دیں دیں کسی کو مات کر دیں دیں ایک دن وہ اکاؤنٹنٹ جو ہنچی ہوتا ہے وہ آ کر پاس بیٹھ دیں کہنے لے کہا حضرت یہ آپ کیا کرنے کہا کیا ہوا کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے فیسے میں آئیں گے تنخواہیں نہیں دیں دیں اخراجات میں نے چنے ہوگی تو ادارہ تو ختم نہیں ہے بہت سے صاحب جب بلی خوبصورت مار کہی آپ فرمانے کے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں میں ادارہ کن چلا رہا میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے گا تھا جو میرے ادارے سے پڑے ہوگے وہ میرے جنازے بھی کو آ کر پڑے ہوں گے ہم تو کفر میں لیتے پڑے ہوگی ہمیں تو ہی بتا ہوگا ایک وہ ہوگا جنازے میں جو برادری کے لیے خواہ ہوگا ایک وہ ہوگا جو رشتہ داری بیمانے کے لیے خواہ ہوگا ایک وہ ہوگا جو کہے کہ یا لوگ کیا آپ دیں گے دوستر یہ بھی جنازے میں ہی آئیں لیکن ایک وہ مخلص شخص ہوگا جس کی میں نے طرح آئی پہ مدد کی ہوگی جس کے سر پہ میں نے شرک تک ہاتھ رکھا ہوگا جس کی پریشانی کو میں نے گھوٹیا ہوگا جب اس کو پتا لگے گا میرا میریجر میرا افسر میرا آلک تھوٹ ہوگیا تو جس کے اخناس سے وہ جنازے میں آپ کے دعا کرے گا پھر اس کی دعا تو اسی کی دعا ہوگی بندہ دنیا سے کچھ نہیں جناب لے کر جاتا خالی آتا ہے خالی آتا ہے خالی آتا ہے اس غلط سوامی سے نکھ لیے اس غلط سوامی سے نکھ لیے ہم ساری زندگی لینتے رہے ہیں کیا نے اتنا مالی اتنا بنا لیا اتنا چھوڑ گئے کچھ لکھ انسان بناتا صرف جنازے کے بندے کٹھے کرتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے میں پھر یہ دس دنے گیا دو چار دن قبل تو کسی سوائی کموشہ سے تعاویز کروا تھا تو وہ کہنا کہا صرف اس کے چار سو ایکڑ اور اوکیلہ چار سو ایکڑ کا مالک ہو کچھ بڑی زمین ہو گئی پھر چار سو ایکڑ تو میری زبان سے بسارھتا نکلا اس کا دادہ بھی یہ کہتا تھا اوگا کہ میں چار سو ایکڑ کا مالی ہوں اس کا دادہ بھی یہ کہتاenas ہوں میں چار سو ایکڑ کا مالی ہوں اتنے پکے مالک سے تو تھی چار سو ایکڑ پھکڑے رہے دکھا چار سو ایکڑ یہی طرف بڑے ہیں تیصہ ہی نظر بھی قبل میں پہنچ نہیں ہے اور جو آنے والی وہ یہ سمجھے کہ ہم اتنے اکڑ کے مالک ہیں صاحب آگست قبر کی زمین کے مالک ہیں جو ہمیں ملے گئے وہ بھی کس کو ملے کس کو ملے گئے مجھے اور آپ کو کنی آخر کی صحیح کو کس کا مجھنا ہوگا انسان ساری زندگی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میرے رضوح میں تمہاں پہ سمجھتا ہے کتما خوبصورت میرا آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ بلدہ ساری زندگی یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر حضر کر دیا یا مہتر قرآنہ کر دیا یا راہ خدا میں صدقہ کر کے آنکھیں پچھا دیا جو پیچھے پچھا ہے وہ اس کا نید اس کے بار سمجھ رہا ہے وہ تو کبر کی میرا نہیں ہونے لیتے کبر کی بٹی بھی خوش نہیں ہونے لیتے تقسیمات کے زگریں شروع ہو جاتے ہیں صاحب ہمارا وہ ہے جو ہم اس کے نام تلکھا دیا بانٹنے کی چیزوں کی بجائے لوگوں کی قدر کیجئے چیزیں لزانہ بازاروں سے نئی جاتی ہیں لیٹس سے لیٹس ٹکنیک لیٹس سے لیٹس کی اس بھی ہو جاتی ہے لیکن کبر کے جانے بات پاپیس پنٹ کر نہیں آتے ہیں حساب ہونا چاہیے میں نے کہتا ہی حساب ہونا چاہیے لیکن دو جمعہ دو برابر چار کے ہوتا ہے یہ ریاضی کا اصول ہے یہ عقل کا بتایا اور پھولی ہے آنکھیں بھی یہ دیکھتی ہیں دو دو چار ہوتے ہیں لیکن محبت کا اصول یہ نہیں ہے محبت کا اصول کیا ہے دو جمعہ دو برابر صفر کے بھی کبھی آ جاتا ہے انسان کے جیب سے اقراجات بھی کرتا ہے بہنوں کی مدد بھی کرتا ہے بائیوں پر محفت کی کرتا ہے لیکن بچتہ پاس تو کچھ نہیں جواب تو صفر ہی آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجے میں فرشت تیرے نامائے عمال میں محفت ہے لیکن بچتہ تو کچھ نہیں بہنوں کا محفت کسیب ہوتا ہے بائیوں کی محفت کسیب ہوتی ہے دنیا بہت کچھ ہوگی محلو گھروں کی بڑا ہوتا ہے لیکن زندگی میں محفت کی کوئی چیز ہے ساہی رشتوں کا تقدر بھی کوئی چیز ہے اور جوڑنے والی جوڑنے والی چیز محفت ہے ساہی اس پر بھول کرو آج ہر شخص پرشان ہے اور پرشانی کی بہت ساری مجھوہات مسائل کے لسپناو معاشروں پر طبیعت فریصت ہے لیکن میں صرف سمجھتا آپ کے دو بنیابی فرسائل ہیں جن کے بڑا سے ہر شخص پریشان ہیں ایک ہمارے ہاں معیشت کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے رزق پر بیٹر کرتی ہے اور دوسرا ہمارے ہاں بیماریاں بڑھتی جانے ہیں اور اب تیسی اسی بیماریاں ہیں جو ڈائیگنوز میں نہیں ہو لیے کتنے لوگ آپ کو ملے گی کیونکہ ٹیسٹ پر کروارے یہ ریپورٹ بھی کیا ہے دیکھنے لوگ آپ کو ملے گی چھے ماہ سے مینیسن کھانا دیکھنے فرق کو بھی نہیں پڑھ دوائیے تو فرق پڑھنا چاہیے شخص پر نہیں چاہیے اور دنیا کے ایک دہنوں اکل سام میڈیگل سائسی نہیں کہتے کیا ہم کے سر کو درد آر اس پر ٹیسٹ پر ٹیسٹ پر آنا چاہیے نہیں آیا تو کیوں نہیں رہا ہوئی اور دنیا میں یہ اصول ہے جدید ترقیق کی میڈیگل سائسی نہیں کہتے دیکھنے چھے ماہ ریڈیسن جاتے ہیں فرق بھی نہیں کرتے تو کوئی بچہ تو ہے بیماری پوری دنیا میں ٹرائیڈنگ ہو جاتی ہے لیکن جدید ترقیق کتنی آگے بڑھنے سائنس کہ جو آپ کو سے رذر نہیں آتا سائنس وہ بھی دیکھ رہتی ہے لیکن آج بھی سائنس کئی جگہوں پر سوالی ارشاق بنا دیتی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آرہا مسکرہ ہے کسی کی بیماری پتا نہیں گا گریم اور کسی کو دوائی کھانے کے بعد بھی چھپا نہیں گئی تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس ایک مسئلے میں دو بڑھے گار میں مارا جائے ہمارا جاتا تو مکان پر بھی بکتے ہمیں رزق میں بھی بڑھتی اور بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور صحت نہیں اور جس گھر میں یہ دو چنے کٹھی آجیں وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور اخراجاتیں بڑھ جاتے ہیں مسائل لیتے بڑھ جاتے ہیں اور یہ دو گھنیاں کے مسائل پڑھ جاتے ہیں کہ ہزاروں مسائل پورے خاندان پر پھیل جاتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آج کے اس مہتنے بلاد کے نشیست کے اندر میں آپ کو دونوں چیزوں کا حل بتاؤں گا اور آپ کے احیان کر رہے ہو کہ میں آپ کو کسی تمہیز والے کا بتا بتاؤں گا کسی داموری سردان کا بتاؤں گا کسی نجومی کا اڈریس دوں گا تو یہ آکشن میرے پاس نہیں ہے ویسے قوم کی حالت فکری طور پر یہ ہی ہے اگر ایک نمبر بتا دیا جائے تو تھوڑے بھی کسی پسل اس کے پاس پر گوز کرتے ہیں اور انسان اتنی حیرت ہوتی ہے اچھے بڑے پڑے لکھے دور میں وہ فتوات والے پر باس پہلے 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 ہوتے ہیں کہ بتا میرے کاربان کی کیا ہوگی وہ میاں کل کا ماتن کرو اگر کوئی ایسا دھام کوئی ایسا طویب اس کے پاس ہوتا تو پہلے پڑا نہ کرتے تو اس نے تمہارے انتظار کھان کے محفل جو بیس بیس اور پے میں بھی تم کو روٹ رہے اور ہماری اقترد بھی کام نہیں کر دی تو میں ایسے جاتی لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے امام کا مشیر بے ساختہ یاد آتا ہے شاید ہی نہیں کلی میرے امام نے کہا تھا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی چوکٹ چھوڑی ہے سائید دو نمبر پیٹ اس کو ملے گا جو حضور کی شریعت کو چھوڑ کے گیا جھوڑا نمیزوں والا تو اس کے پاس آئے گا کبھی وہ کہے گا جا کے قبر اسلام نماز کی دال پھینک کیا اور کبھی کہے گا آنیا جنگوں کی لاتے اوپر آگے یہ بدبختی ہے انسان جب اللہ رسول کو چھوڑے گا تو پھر یہ اگراملس کے ساتھ چلیں گے ابھی وہ کبھی کہتے گا اگراملس کے ساتھ چھوڑے گا اور کبھی دیکھا میاں یا دل کالا ہو دیا اور ہم اللہ رسول کو چھوڑے گا ہمارا یہ بات بڑا بڑا ہے وہ ایک صاحب کہنا کہ بھرے یا امسایہ دکاندار ہے تو حضرت وہ جمعہ رات کو کام نہیں کرتا میں نے کہا تھا اور میں کوئی خواب بھی چھوکی ہوگی وہ جمعہ رات کو کام نہیں کرتا کہتا وہ کہتے ہیں مہارے پیس سال میں کہتے ہیں جمعہ رات کو کام نہیں کرتا یہ پیر کے کہلے پر چھوڑے چھوڑے چھوڑی کرتا ہے رابو کے کہلے پر دس میرے نماز کے لیے دوبارے کیا یہ یہ عذاب ہے یہ عذاب ایسا ہے کہ چہری میں پہنچنا ہو پیر بتائیں نہ پہاڑوں پہ آنا لوگ بسوں کی بسیں بھر پر جائیں گے اور پھر آکے بتائیں کہ بھڑی شباہ بھی رہی ہے کیونکہ اندر مرد مرد چکا ہوگا ہے اور جو پیسے بھی دیکھ کر آتے ہیں حقیقتیں بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر پتہ آسوں کا دیتا ہے کہ آپ باپلے کی ماہ دیتا ہے دین دیتا ہے اور پھر آپ اس کی جھوٹی کرام تو آپ راپے گردہ کرتے ہیں پھر آپ کاروبار منا لیتے ہیں اللہ سے اٹھو خضور کی چوکھٹ پہ آؤ رسول کی دیلیز پہ آؤ دین قانون حاصل کرو ہاں یہ کہے کہ ایسے گھاؤں جو جانتو جانے کہ اس عیسائی بابا لوگ عیسائی بابے کو گھر پنا کے برکت کے طویب کی لے وہ اسے دم کے واقع بچوں کو پانی کلاتے ہیں یار جس نے تیرے رسول کی شریعت نہیں مانی تجھے اس سے بھی برکت مصر آنے لیتی ہے تیرے درست کے جو یاد پھرتے ہیں وہ دردر یوں ہی خار پھرتے ہیں جہاں مرضی بھٹکتا پھر تجھے پوچھ رہی ملے گا جب تک تو رسول اللہ کے دین پر نہیں آئے گا تو خیر ایسی کوئی آپشن تو میرے پاس نہیں ہے ایسی کوئی شخص ایسی جگہ میں بلسا میں ہمارا میں جو رہے کے کہتا ہوں خدا رہا اپنے آپ کو سمجھاؤ اپنی اور آدم کو سمجھاؤ تو ایسی طرح آپشن میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر آپ کے دامت میں بوجائش ہو آپ کے ذرس پر مست ہو تو میں آپ کو گمبت خزرہ کے مقیم کی ایک حدیث نہ سنا 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 اور اس پر مجھے قسم تو اٹھانی کی ضرورت تھی کہ جن کے بارے رب فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بوجھ گا جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لبواہ ہوتے ہیں اللہ اکمر اتنے سچے ہیں یار اپنے کو اپنے پرائے بھی خیرتے ہیں صادق بھی تو ہے عمی بھی تو اللہ اکمر آؤ ان کی مارکہ سے یہ بات اپنے دنوں پی تختیوں پہ لکھ لو میرے حضور ایک تھی سیابہ کو فرمایا سیابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وزیفہ نہ بکا دیں تو سیابہ نے عزیزی کیوں نہیں اشان فرمای دے تو عزیزی میں صحابہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا سلام اللہ کیا کرنا ہے ناظر ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا ہے کیا کرنا ہے کسی قبرستان میں جا کے رات کے وقت تمیز نہیں ٹھینکنے کسی جانور کی ہڈیاں لاکے چھاک پہ لکھنے کی ضرورت کرنا کیا ہے جو بین چھ سال سے نراض ہے اس کے جان کے ساتھ سلو کی بات کرنی کرنا کیا ہے بہتیجوں کے سروں کے شفقت کہا کرنی کرنا کیا ہے بینوں کو پیان منا کرنا کیا بیٹیوں کو سروں کے محبت پکنی بس اس دیرکار کی بلا دلس طور اس کے اندر سے منافقت خرج نہ لو اور اخلاص کی راہوں پہ آجو جس کے ساتھ کڑے اس کے ساتھ تن مندھن کے ساتھ اس کے ساتھ کھے ہوگی ہم بڑے جیت لوگ ہیں ہم تو سکے بانوں کے ساتھ بھو سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں ہم کی منافقت بڑھتی جاری ہے ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اندر سے ہم اس کی جڑے کاٹھنے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ ہمارے پر یقین کریں کہ ہمارے ساتھ اچھے پر سوری کے لیے چلا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتے ہیں اس تعاوید آکھے نسان ہوگا لیکن ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بزاہی قام ساتھ ہی ہوتے ہیں جب اتنا نفرت و ملہ دین ہو صحیح تو جس پر تم受لم کرتے ہیں جس کو تم دھوکہ دیتے ہو تو بچا ربنا دارے ہو اس کو میری بخلص نہیں تھا اس کو تو نہیں بتاؤں تھی چچا میرے سات مخلص گئے اس کو نہیں بتا موتیجہ میرے سات مخلص نہیں ہے لیکن اس کو تو نہیں پتا لیکن جس کا وہ بندہ اس کو تو مطا ہے تو کیا سمجھتے ہو تم کسی بیٹی کا گر مرے بات دوروں تم کسی چی بیٹ کو گر میں بچنے نہ دو تو کیا وہ تمشین بات دے گا کیا وہ اس کا بندہ اتنا حقیق ہے کہ تم اس کے بندے اور دھولک دیتے ہو وہ اس کا اعضاپ نہ ہیں اس کے بندوں سے بیان کھرو اس کے بندوں کے مخلص ہو جاؤ اس رسول کے عمدیوں کے ساتھ بیان کھرو پھر تمہیں ایک زمانہ ہوتا تھا پھر تمہیں گھروں میں برکت آئے گی کہ رزقی فراماری ہے گی پھر بیماریاں ہی تو دی جائیں گی اور گھر میں شفاہ و صحب آتی تھی جائیں گی فیصلہ میرا ہے اختار آپ کا ایسا ہے ہم چاہیں بس بات پر خور کریں کہ لوگ ہوتے پر متعلق بھی جاتا وہ سن بھی دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ چنگا عزت دار بندہ یہ خود حسولوں کر کے آگئے یہ نفس کی چالس آئی اور لوگ بادری بات پر قلعہ کرتے ہیں ہم سالی عمر اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کیا گھر جا کے حسولوں کرتے ہیں یہ بھی تو بندہ یہ برادری کی بگاہ میں تو کوئی بندہ نہیں کاش تمہیں پتہ لگے رسول اللہ کی چوکھٹ پریسی کو بندہ لگتے ہیں حضور کی تحریز پہ یہی امتی ہے کہ حضور کے برامین پردیر بڑا کرتا ہے اور بینوں سے حسولوں کر لیتا ہے بائیوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے اور جو لوگ این آدھات کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی زندیاں بہبرکت ہو جائے کرتی ہیں پھر بیماریاں ان کی تفرخ نہیں کرتی اور پھر غربت میں بھی وہ سکون کلاس کر دیا کرتے ہیں رس پہ برکت آ جائے کرتی ہے اور یہی بزہ تھی آب آج تک ہی سال پیچھے چڑے گئے ایک گوڑا تھا گھر کا کمانے ملا چھوٹیس اس کی دکان ہوتی تھی پانچ بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا فیسے بھی دیتا تھا گھر کا ترہایہ بھی دیتا تھا برادری میں خاندان میں خوشی نمی میں مشہیک ہوتا تھا اور جب بسٹر پہ انام کیا کاری صاحب نے فانڈ کے لیے تو اس بڑے کا ہاتھ سب سے پہلے اوپر تھا یہ پڑھتا تھی نا نا ڈبل چک میں باتا تھا کانا آور ٹائنگ میں گھنے یہ تو پہلے بار کرنا نا کچھ چوبیس گھنٹی کاروبار چاہ رہا ہے یہ تو آپ ایک ٹرینڈ بن گیا پہلے پر ایسا نہیں ہوتا پہلے فجر کے بعد دکان کھولتی تھی اثر میں تو مدر کر دکان بند ہو جاتی تھی اور لوگ سکول کی ہی نہیں سوتے تھے خوشیاں بھی ہوتی تھی لیکن آج کاروبار بھی ہیں موبائل فون میں پتہ ہی کہاں تک ہونچا دیا ہمیں اور ہم پھر بھی پریشانی سے آگے وزید پریشان ہو رہے ہیں برکت کچھ اور ہے صاحب کسرت کچھ اور ہے جو رشتہ داریاں ہی باتے تھے دوستوں کے ساتھ اخلاستے چلتے تھے اور منافق نہیں ہوا کرتے تھے جو اندر واہر سے ایک ہو کر چلتے تھے دکان چھوٹی اور کی پورے خاندان کو فانیہ کرتے تھے لیکن صبحوں سے لے کر شام تک جو سارے جھوٹے ہیں فراڑ کرتے ہیں دھوکہ دھتے ہیں رشتہ داریاں دھوڑتے ہیں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور پھر بیماری لاکھ اور میں نگا کے ہوئی ڈاپٹر کہتے ہیں آپ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں بھاگتے پھر ہوگے با خدا خدا کا یہ نہیں کرتا نہیں اور کوئی مفر مکر اس کی چوکھٹ پہ آجو وہ بڑا کری ہیں اس رسول کی سمجھ کو اپنا لیجئے ان کے پرامین کو تحمیت دیجئے با سمیمے قلب بار گاہر موگیت میں دعا ہے اللہ وفی کا دعمن رصیب فرمائے با آخری تاوائیہ اب آپ مجھے توڑا سا رستہ دے دیں تاکہ میں آگے درس پر پہنچنا ہے نو بجے تو پندرہ میڈٹ ہے آپ کا تعامل ہوگا اللہ وفی کا سلامت مکے با آخری تاوائیہ موسیقا